اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں از ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے نعروں نے مریم کی دوڑے لگوا دیئے یہ کون سے والی مریم ہے واقعہ کہاں پیش آیا کس طرح کے لوگ تھے جو بار بار نعرے لگا رہے تھے کہ وزیراعظم عمران خان یا عمران خان زندہ باد اور مڈبھیڑ کتنی بڑی تھی جلسے کا کراؤڈ تھا یا کچھ اور تھا آج آپ کو دکھاؤں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے کہیں کمی کوتائی رہ جائے تو اس کو کریکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی یعنی گھنٹا آپ نے انگوٹھے یا انگلی سے دبا سکتے ہیں پولیس اور عدلیہ پاکستان کے تین کرپٹ ترین اداروں میں شامل کیے گئے ہیں پولیس اور عدلیہ پاکستان کے تین کرپٹ ترین اداروں میں شامل کیے گئے ہیں پولیس کا ہمیں پتا تھا لیکن انہوں نے عدلیہ کو بھی شامل کر دیا ٹرانسپیرنسی انٹو نیشنل پاکستان نے ہفتے کو جاری کردہ اپنی قومی کرپشن کا ترازری سرورے دوہزار تئیس سے پتا چلتا ہے کہ عدلیہ پاکستان کے تین کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ہے رپورٹ کے مطابق پولیس سب سے زیادہ کرپٹ ہے اس کے بعد ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کا شعبہ اور پھر عدلیہ ہے تعلیم اور صحت کے شعبے بدترتیب چوتھے اور پانچویں کرپٹ ترین شعبے ہیں مقامی حکومتیں لینڈ ایڈمنیسٹریشن انکسٹم ایکسائز اور انکم ٹیکس بدترتیب چھٹے ساتویں اور آٹویں کرپٹ ترین ادارے ہیں پبلک سروس ڈلیکری کی ٹرمز کے مطابق عدلیہ میں رشوت کا عوصت خرص سب سے زیادہ یعنی پچیس ہزار آٹھ سو چیلیس روپے ہیں رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں عوصت رشوت سب سے زیادہ تھی اور یہ ایک لاکھ باست ہزار روپے تک تھی پنجاب میں عوصت شہری نے زیادہ سے زیادہ رشوت اککیس ہزار اکسو چیسی روپے ادا کی اور یہ بھی پولیس کو دی جبکہ بلوچستان میں صحت کی سہولتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عوصت رشوت دی گئی جو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے تھی ان سی پی ایس دوہزار تئیس کے مطابق اٹھ سٹھ فیصد پاکستانیوں کو یقین ہے کہ نیب ایف آئی اے اور انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جیسے ادارے سیاسی شکار کے لیے استعمال کر جاتے ہیں سروے سے پتا چلتا ہے کہ ساٹھ فیصد پاکستانی قومی سطح پر محسوس کرتے ہیں کہ نیب ایف آئی اے ای سی ای اور محتصب جیسے احتسابی ادارے خاتم کر دینے چاہیے کیونکہ وہ بد انوانی کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہے پہلی در پاس سن رہے ہیں کہ ادارے ناکام رہے بد انوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس لیے ان کو خاتم کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو فعال بنایا جائے معامی سطح پر پیچھتر فیصد شہری سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بہت طاقت اور رسل رسوخ ہے جس سے کرپشن ہوتی ہے چھتیس فیصد شہری اکثریت کا خیال ہے کہ انصدادے بد انوانی کے اداروں کا کردار غیر موثر رہا جناب اور اس طرح کے بہت سارے آگے معاملات ہیں قومی سطح پر کرپشن کے بڑے مقدمات میں چالیس فیصد میرٹ کی قلت ہے سبائی سطح پر سندھ میں بیالیس فیصد خیر پختونخواہ میں تینٹالیس فیصد بلوچستان میں سنتالیس فیصد افراد سمجھتے ہیں کہ میرٹ پر کام نہیں ہوتے پنجاب میں سنتالیس فیصد سمجھتے ہیں کہ بروکریسی ریاستی اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرتی ہے اور یہی پاکستان میں کرپشن کی بڑی وجہ ہے کرپشن کو کچلنے کے اقدامات کے طور پر پچپن فیصد پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ قومی سطح پر حکومت کو فوری طور پر سرکاری افسران کے احساسوں کا اظہار اپنی ویب سائٹ پر انکشاف یقینی بنانا چاہیے اور پنتالیس فیصد کا خیال ہے کہ اعتصاب عدالتوں کو کرپشن کے مقدمات تیس دن کے اندر بھگتانے چاہیے اور یہ اتنی ڈیٹیلڈ سٹوری ہے اتنی ڈیٹیلڈ سٹوری ہے کہ آپ کا ہنس ہنس کے برا حال ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی طبعہ گراہ کے اوپر فرق اس سے نہیں پڑھنے جارہا کہ کس کو کیا کہہ دیا پہلا ادارہ جو ہے وہ پولیس ہے دوسرا ٹھیکے دینے والے ادارے آپ وہ کھون سے ہیں you better assume that you better pretend you better write on this in the comment box اور تیسرا ادارہ جو ہے وہ عدلیہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا چلے آج کی دوسری ٹاپ سٹوری ہم شامل کرتے ہیں دوسری ٹاپ سٹوری جناب پی ٹی آئے کا الیکشن کمیشن سے انتخابی نشان بلے کا سرٹیفیکیٹ فوری جاری کرنے کا مطالبہ جناب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئے بیلیسٹر گوھر خان نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئے کو انتخابی نشان بلے کا سرٹیفیکیٹ فوری جاری کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئے بیلیسٹر گوھر خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منصفانہ انتخابات کا مطلب انتخابی عمل میں تصادم یعنی تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہی اس عمل کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس لئے انتخابی نشان کا فوری حصول قانونی اور آئینی حق ہے چیئرمن نے مزید کہا کہ پی ٹی آئے کو دیگر جماعتوں کے مقابلے میں انتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بیرسٹر گوھر خان نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئے کو بلا تاخیر انتخابی نشان کے لیے بلے کا سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے آراج ہے بلا اور بلے میں فرق نہیں پتا چلتا ہے تو اس لئے میں معاذت چاہتا ہوں آگے چلتے ہیں تیسری ٹاپ سٹوری شیر افضل خان مربت صاحب کا ایک ٹویٹ ہے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے جس وقت یہ اپلوڈ ہو رہا ہوگا اس کو ایک آدھ گھنٹہ ہو چکا ہوگا میں اللہ تعالیٰ کا شکر بے حد شکر گزار ہوں کہ میری زندگی کے آخری دور میں اس نے مجھے اتنے عظیم مشن پر ڈالا کہ میں زندگی کے سب سے اہم مشن میں اپنے مرشد عمران خان کا ساتھ دوں مقصد کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے زندہ ہونے کا اصل احساس ہی تب ہوتا ہے جب اچانک زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے خوف صرف ایک دفاعی کیفیت کا نام ہے مضبط سوچ سے آپ خود کو خوف سے آزاد کر سکتے ہیں میرا سفر غیر معمولی ہے بیس سال تک جج کی حیثیت سے خدمات انجام دینے سے لے کر مقدمات کا فیصلہ کرنے تک بعد میں ایک وکیل کی حیثیت سے مقدمات لڑا اور اب ایک سیاسی انتقام کا شکار جس پر غداری جیسے بدترین ممکنہ جرائم کا الزام ہے بتیس سالوں سے عدالتوں میں رہنے کے بعد یہ کیسز مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتے مگر یہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں تاہم یہ صاحب ظاہر کرتا ہے کہ ریاست اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کو کمزور نظام عدل میں کس طرح گرا سکتی ہے اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تبدیلی آئے گی میری زندگی کا آخری مرحلہ سب سے زیادہ اتمنان بخش ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی قوم کی آزادی چھیننے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کامیابی عطا فرمائے یہ شیر عفضل خان مروض ہیں جو اپنی ویشز کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ اور پھر وہ ریاستی یا حکومتی جبر کی بات کر رہے ہیں اب ہم شامل کرتے ہیں آج کی بولتی تصویریں آج کی بولتی تصویریں پہلی بولتی تصویریں یہ ملاحظہ کیجئے گا پہلی بولتی تصویر یہ فواد چودری صاحب ہیں اپنے برادر کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فواد چودری صاحب ہتھکڑیوں کے اندر بندے ہوئے آج سے تقریباً ڈیر سال پہلے ان کا توتی بولتا تھا فواد چودری صاحب نے اپنی پولیٹیکس کو کامپرومائز کیا عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا بیانات دا گئے پریس کانفرنس کی نوبت آگئی اس کے باوجود وہ گرفتار ہیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو فواد چودری صاحب سے ہمدردی بہت ہے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ یہی تپشاہ کسی ایک سائٹ کو لے کر کاٹ رہے ہوتے تو شاید دوسری سائٹ سے ہمدردی آپ کو مل رہی ہوتی اس وقت آپ totally dismantle ہو کر اس حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے آج کی دوسری بولتی تصویر ملازہ کیجئے گا دوسری بولتی تصویر ہم ریایہ ہیں جناب ہم ریایہ ہیں ہم آج تک ریایہ ہیں اور یہ تصویر دکھا رہی ہے یہ شہزادی بی بی ہیں جو ووٹر وے کے اوپر ایک ریسٹرانٹ سے چائے تناول فرماری ہیں نوش فرماری ہیں اور ان کے سامنے کھڑا ہوا یہ ویٹر عذیت کی نشانی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ وہ کھڑا ہوا اور اس کو محبت سمجھ کر ٹویٹ کر رہی ہیں بھائی آپ اپنے ہاتھ میں چائے بھی پکڑ سکتی ہیں یہ شاہانہ مزاج پبلک کو پسند نہیں ہے ایک ایک چیسٹر بڑا میٹر کرتا ہے میں آپ سے کہوں گا کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے شاہانہ مزاج جس طرح ویٹر پڑا لکھا لگ رہا ہے وہ آگے پلیٹ تھا میں یا ٹریت تھا میں کھڑا ہے آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گے میں تو اس کو رہونت کہنا چاہوں گا میں اس کو افسر شاہی کہنا چاہوں گا میں آپ کو اس کو مائنڈ سیٹ کہنا چاہوں گا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ضرور کومنٹ کیجئے گا اور جناب آج کی جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے کیسے کر لیتے ہو یار سیگمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا وائرل بیان میں شامل کر لوں گا سب سے پہلا وائرل بیان خواجہ آصف صاحب یہ ڈبل شاہ ہے فراڈیا ہے یہ شاکت خانم کے چندے کا حساب دے سات ملین ڈالر کہاں انویسٹ کیے میں اسیمبلی میں کہتا رہا ہے جیب کترا ہے چور ہے اس نے کبھی پلے سے روٹی نہیں کھائی میں شاہ محمود قریشی کو کہا اس کی جیب چیک کرو ایک پیسہ نہیں ہوگا یہ سات بیٹھا تھا خواجہ آصف وہ کہتے ہیں نا کہ چور کبھی اپنی چوری نہیں مانتا دوسرے کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو پبلک اس کے لئے استعمال کر رہی ہوتی ہے تو پھر کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو یہ سب پھر وزیر دفاع بھی رہتے ہو اگلا وائرل بیان جج ارشد ملک نے مرنے سے ایک مہینہ پہلے اسلامباد کلب میں مجھے بتایا کہ انہوں نے میری زندگی عجیرن کر دی ہے یہ مجھے غلطی سے بلیک پیل کرتے ہیں میری زندگی تباہ ہو گئی ہے مجھے دو دفاع دل کا دورہ پڑ چکا ہے دو کس بات کا ہے کہ نون لیگ نے جھوٹا دو نمبر بیانیاں بنایا کٹ پٹ کر کے پریس کانفرنس کی جب ثابت کرنے کا وقت آیا تو بھاگ گئے یہ جو اتنی تو پانڈ ہب کے پاس ویڈیوز آڈیوز نہیں ہوں گی جتنی ان کے پاس ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا ڈیٹا مینٹین کیسے کر لیتے ہو یار اور کیسے تمہارے پاس وہ موجود رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی باری آنے لگی کیسے کر لیتے ہو یار آگے بن عزیر شاہ نون لیگ اور ادارے ایک پیج پر لگ رہے ہیں نون لیگ کی توجہ اتصاب پر نہیں اقتدار پر ہے اتصاب اپنا کریں گے کیسے کر لیتے ہو یار یہ بات کرتے ہوئے اب سوچو نا کہ جو شخص آئے ہی اپنے آپ کو اتصاب سے بچانے کے لیے ہو اتصاب کی بات کیسے کرے گا آگے شہباز گل صاحب پراپرٹی نہیں کے بعد پیش خدمت ہے پراپرٹی نہیں کے بعد پیش خدمت ہے باجی کے بیٹے جنید سرطر کی لندن میں نکلی نکلی خفیہ کمپنی ایک نہیں کئی کمپنی آنگی بھائی آگے بس اپنی لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں یہ سب کیسے کر لیتے ہیں جبران ناصر یہ قید خانوں میں مقیم ہیں اور قید کرنے والے عالی عودوں پر فائز ہیں یہ جب بھی قید سے ریا ہوں گے پورے ملک میں آزادی ہوگی وہ جب عودوں سے ہٹیں گے تو بس اپنے پروٹکول میں قید رہیں گے یہ جہاں بھی جائیں گے مثال دیں گے لوگ صرف سوال اٹھائیں گے جس صرف اپنے حوصلے سے جنگ جیت چکی ہیں اور انہیں قید کرنے والے تمام تر اختیار کے باوجود ہار چکے ہیں جبران ناصر انہیں تصویر شیئر کی ہوئی تھی کچھ خواتین کی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے جو قید و بند کی صحبتیں مرداشت کی ہوں اس کے ساتھ تو بہت افسوسناک ہے خواتین کو میرے خیال میں سیچویشن سے سپیر کر دینا چاہیے آگے جی اتضاء حسن صاحب ایک ہی عدالت میں تحریک انصاف کی درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں دوسری جالب نواز شریف کا وہی عدالت کہتی ہے کہ آپ کا کیس ہم سنیں گے سمات شروع ہونے سے پہلے ہی خبریں چل رہی ہوتی ہیں نواز شریف کے بری ہونے کی یارو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کر لیتے ہیں ایسے تو نہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تیسے نمبر پر رکھا نظام عدل کو میرے خیال سے تو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے نواز شریف صاحب ہم نے کہا کارکردگی میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے اس لیے نکال دیا ہے آج واقع وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے آپ کبھی غلط ہو سکتے ہیں سر لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں دیوتی کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں بھائی کیسے کر لیتے ہیں یار آگے غریدہ فاروق غریدہ غاروقی صاحبہ غریدہ فاروقی سوری دوسروں کی غلطیوں کو اچھال اچھال کر پھینکنے میں لطف حاصل کرنے والی تحریک انصاف آج خود ایک تانگہ پارٹی بن چکی ہے یار میں تو صرف اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کیسے آمین کیسے آگے کامران خان صاحب ویسے تو نواز شریف عرصہ ہوا سیویلین سپریمیسی آئین کی بالہ دستی ووٹ کو عزت دو جیسے بیانیے دفن کر چکے ہیں نواز شریف کے سیاسی یوٹن کا معاملہ نیکسٹ لیول کا ہے سر ان کا تو معاملہ نیکسٹ لیول کا ہے لیکن آپ کا بھی ہر ٹویٹ میں نا ساری باتیں لفیٹ کے ایک ہی بات کرنے کا معاملہ نیکسٹ لیول کا ہے میں تو کہتا ہوں کیسے کر لیتے ہو یار بہت میں ہسی آتی ہے کہ اتنا بندہ ملنہ سب اچھے ہیں یا سب برے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ کیسے ہوتا ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ جس نواز شریف نے ملک کی عزت میں اضافہ کیا وہ واپس آ چکے ہیں بہت پاکستان کے لیے ورڈ کپ جیت گل ہے پاکستان کے لیے آسکر وینر ہے بھائی پاکستان کے لیے ویترین دنیا کے ڈرائیور ہیں پاکستان کے لیے ویترین دنیا کے جلسہ گاہ کے لوگوں کو کٹھا کرنے والے ہیں پاکستان کے ویترین دنیا کے ہیٹ ٹرانسپرانٹ مینجر ہیں پاکستان کے لیے ویترین دنیا کے کلچ پلیٹ پلمبر ہے پاکستان کے بہترین دنیا کے مکینک ہے ہر طرف نواز شریف نظر آتا ہے بس میں نے جو کہنا تھا وہ آپ کے سامنے کیسے کر لیتے ہو آگے مریم نواز شریف صاحب نواز شریف کو جیل میں اعلیہ کی وفات کی خبر ملی ایسی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے یار کیسے کر لیتے ہو آگے پھر مریم نواز کبھی نواز شریف پر خردبود یا کرپشن کا الزام لگا نہیں لگا اللہ کے فضل سے نواز شریف امانت دار ہیں یا اللہ یا اللہ کہیں جاتی عمرہ سے لے کر لاہور کے اندر زلزلہ نہ لے آنا یا اللہ اس خبر کے بعد کبھی نہیں لگا بھائی کبھی نہیں لگا یہ کرپشن کے الزام لگا نہیں لگا میں سبھی اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یہ کیسے کر لیتے ہو آگے جلتے ہیں جی جعوید حاشمی صاحب قوم کو ننگا کیا جا رہا ہے عمران خان کو ننگا نہیں کیا جا رہا جو آج تشدد اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر میں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں ان جرائم کو میں خوش آمدید نہیں کہہ سکتا جعوید حاشمی یار اس پہ تو بنتا ہے کیسے کر لیتے ہو آگے جی حرور رشید صاحب یہ عمران خان کا اہد ہے اسے حکومت ملے نہ ملے سیاست اسی کے گرد گھومتی ہے اسے ذہنی عذیت دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں کہ یہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے جناب یہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے بالکل حبیب اکرم صاحب یہ بول رہے تھے حارون رشید صاحب بول رہے تھے آگے جلتے ہیں مونس علائی صاحب سنیا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینے کی سازے زور پکڑ رہی ہے اگر ہمیں بلہ نہیں دینا ہے تو یہ انتخابی نشان دے دیں ادھر انہیں عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے اگر وہ الیکٹورل سائن آپ کو مل جاتا ہے تو یقین کیجئے جو حالات بن جائیں گے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر یہ مل جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو دنیا کہے گی کہ کیسے کر لیتے ہو یار جو کہ ملتے ہوئے ناممکن دکھائی دے رہا ہے اب آتے ہیں آج کی ہماری یہ ٹاپ سٹوری ہے ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ عمران خان زندہ باد کے ناروں نے عمران خان زندہ باد کے ناروں نے مریم کی دوڑے لگوا دی مریم کو چھوڑ کر جانا پڑا اور یہ مریم مریم نواز شریف تھی یا مریم آرنگ زیب تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مریم آرنگ زیب تھی اور پھر انصدار دہشتگردی عدالت لاہور کے اندر جب پریزن وین کے اوپر وہ تمام پریزن در جنہیں دہشتگرد تصور کیا جاتا ہے نو مائی کے واقعات والے وہ اکٹھے ہوئے تو مریم آرنگ زیب وہاں پر پریس کانفرنس کر رہی تھی اور قیدی وینوں کے اندر سے وزیراعظم عمران خان کے نعرے لگنے لگ گئے اور مریم آرنگ زیب کو پریس کانفرنس چھوڑ کر جانا پڑی ویڈیو آپ کو دکھا جائے تو مجھے یہاں پر یاد دیجئے جا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن ہٹ کرنا ہے دعوی میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ سات سال کے بعد سات سال کے بعد جسٹس دینا ہے اس لیے یہ ساری بات وہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہے تاثر دینے کی ضرور پوچھت کریں میرے میں ایک سوال ہے میرے میں ایک سات سال کے بعد بایدی است بایدیش�� right میرے آدم رکھ�� میرے آدم رکھ شر 완� Kapirl بچائے مارک رکھا بچائے مارک فارد بچائے مارک بچائے مارک